بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ڈابا سٹائل چنہ دال بہت مزے کی بنائیں گی انشاءاللہ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں آپ جب ڈابا پھر جاتے ہیں کھانا وغیرہ کھانے کے لئے تو وہاں پر اکثر ہمیں اس ٹائپ کی دال ملتی ہے تھوڑی تھوڑی سی لیکوڈی سی اور ٹھیک سی بہت مزے کی ہوتی ہے پراپرلی نرم ہوتی ہے اور اس کو سادہ چھپاتی یا تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں تو بہت مزے کی لگتی ہے ریسپی کی طرف چلتے ہیں دو عدد میں نے پیاز لیے اور ان کو درمیانے سائز میں کٹ لیا ہے اور چنے کی دال کو میں نے دو سو گرام تقریباً دال لی تھی اور اس کو میں نے ساف کر کے بھگو کے اس کو میں نے پانی سے نکال کر رکھ لیا یہاں ادرک اور لہسن کا پیسٹ لے لیا ایک ایک چمچ اور دو چمچ کے قریب میں نے ہری مرچیں لیا ہے جو کہ تقریباً تین سے چار عدد ٹرماتر لیے دو عدد بڑے سائز کے وہ بھی میں نے باری کاٹ کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے مسالہ جس میں ہے نمک ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے پیسی ہوئی لال مرچ ہے تقریباً آدھی آدھی ٹی سپون اور جو نیشنل کا مرگی مسالہ ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون اور ڈیٹ ٹیبل سپون کے قریب میں نے ڈالا ہے کورینڈر پاؤنڈر اس میں اور آدھی ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ تب بس یہی چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنی پروپر ریسپی کی طرف تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹا کپ گھی میں نے لیا تھا کیونکہ دو سو گرام ہماری ڈال تھی اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے پیاز پیاز جب لائٹ گولڈن سا براؤن ہوا اس میں میں نے ہاف ہری مرچے میں نے پہلے ڈال دی اور ساتھ ہی میں نے لیسن اور ادرب جو چاپ کر کے رکھا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا جیسے ہی وہ تھوڑا سا براؤن ہوا مطلب گولڈن سا ہوا ساتھ میں نے اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیئے اب ہم یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہے نا وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو یہاں پر میں نے ایک سیکنڈ کے لیے لیڈ بھی لگایا تھا اس کے بعد لیڈ اٹھا کر میں نے اس میں ڈال دیا ہے مسالہ جو بھی میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا وہ سارا مسالہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اچھے سے بھونیں گے اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ جلنے نہ پائے تو اچھے سے ہم اس کی بھونائی کریں گے پانی ہم نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے تاکہ مسالہ جلیں نہ اور ٹیماتر کو ہم تھوڑا سا پکنے کا ٹائم دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے ٹیماتر سوفٹ ہو جائے اور مسالہ جو ہے نا وہ اپنا گھی علادہ کر دے جب اچھے سے مسالہ بھون جائے گا ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے چنے کی دال جو ہم نے بھگو کے رکھی بھی تھی اور اب ہم نے اس میں ایڈ کرنے کے بعد زیادہ نہیں بھنائی کرنی دال کی بس ہم نے اس میں دال ایڈ کرنی ہے اچھے سی اس کو مکس اپ کرنا ہے مسالے کے ساتھ اور ساتھ ہی ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے تو پانی کیونکہ ہم دھابا سٹائل بنانے جا رہے ہیں تو پانی اس میں تھوڑا سا زیادہ ایڈ کریں گے تاکہ تھوڑی نرم سوفٹ اور لیکوڈی سی بنے اور گریبی ٹائپ بنے تو اس میں میں نے تقریبا ہاف جک کے قریب اس میں میں نے پانی ایڈ کیا اور اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے لیڈ لگا کر کیونکہ میں نے پریشر ککر میں بنائی ہے اگر آپ ویسے اس کو پکانے کے لئے رکھیں گے تو تقریبا اس کو فورٹی منٹ لگیں گے بہت اچھے سی نرم سی گریبی ٹائپ کی دال بننے میں لیکن میں نے یہاں پر پریشر ککر لگایا تھا تقریبا ٹونٹی منٹ کے بعد میں نے اس کو اوپن کیا تو میں نے اس کو ہلایا اچھے سی ہوں آپ نے چمچ کے ساتھ ہلانا ہے اس سے دال تھوڑی تھوڑی میش ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا آپ کو گریبی جو لیکوڈی سی ہے وہ کتنی چاہیے تو یہاں پر مجھے فیل ہوا کہ میں نے اس کو پانچ منٹ مزید رکھنا ہے تو ٹوٹل ہو گئے ہمارے ٹونٹی فائیو منٹ ٹونٹی فائیو منٹ ڈکنے کے بعد جب میں نے اس کو اوپن کیا تو یہ بہت مزے گی گل چکی تھی اور بلکل حلیم جیسی نرم اور ملائم سی ہو گئی تھی یہ آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت مزے کی دال ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو لگائیں گے تڑکا بہت مائنر سی چیز کا تڑکا لگائیں گے لیکن اس سے اس کی خوشبو بہت مزے کی ہو جائے گی میں نے یہاں پر گھی گرم کر کے رکھ لیا ہے تقریباً ایک سالن بنانے والا جو چمچ ہوتا ہے یا ڈونگے والا چمچ لگا لیں اس کو اچھے سے میں نے گرم کیا تھوڑا سا جب وہ پکنا سٹارڈ ہو گیا تو اس میں میں نے ہری مرچیں جو کہ ہاف میں نے پہلے ڈالی تھی اور ہاف میں نے اس میں ڈال دی ہری مرچ کو میں نے فرائی اس لیے کیا ہے کیونکہ ایک تو اس سے سوفٹ ہو جائیں گی دوسرا اس کی خوشبو جب دال میں جائے گی تو یہ بالکل ڈابا سٹائل بہت مزے کی دال ایسی ہی لگے گا جیسے ہم بزار سے لائے ہیں تو بن کر ریڈی ہو جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہی دل چاہ رہا ہے کہ تندور کی گرمہ گرم روٹی ہو اور ہم اس کو انجوائے کریں تو انشاءاللہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی تو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ تعالی ہم سب کو آسانی عطا فرمائے آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور اگر اچھا لگے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجئے اللہ حافظ